بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی و نسلیم و علیہ رسولی کریم دنیا پر سے دیکھ رہے ہیں سنوالے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں حقم ازبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل گزشتہ کل کے لیے معذرت چاہتے ہیں آپ سے ٹیکنیکل فالٹ کے وجہ سے پروگرام آپ کی خدمت میں نہیں آسکا اور آج بھی پروگرام اسی فالٹ کے سبب تاخیر کا شکار ہے لیکن بہرحال آپ سن پائیں گے انشاءاللہ تو آج کے ہمارے معزز میں مان حضرت مفتی عصداللہ شہباز صاحب ہیں مفتی عابد شاہ صاحب ہیں اور جناب مفتی محمد عویز صاحب ہیں اٹک سے پہلا سوال اشفاق احمد صاحب کا ہے سوال پوچھنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جیسے جیسے اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس پروگرام کو آپ اپنے دوست حباب اپنے حلقہ حباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرتے چلے جائیں اور سوال آپ ہمیں بیج سکتے ہیں فیس بک کے اسی پروگرام کے کومنٹس میں اور ساتھ ہی ساتھ یوٹیوب پر اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں تو وہاں بھی اپنا سوال آپ ٹکر بیج سکتے ہیں اشفاق احمد صاحب اٹک سے پوچھتے ہیں جواب لیں گے مفتی عصداللہ شہباز صاحب سے پوچھتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک بڑا ڈیم ہے جو کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے لیکن لوگ اس میں گندگی پھینکتے ہیں اور کئی لوگوں نے اس ڈیم میں گٹر کھولے ہیں تو کیا اس ڈیم کو پانی پاک ہوگا یا پھر نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ڈیم تو بہت بڑا ہے اور وہ مائے جاری کے حکم کے اندر ہے لہذا اس کا پانی تو پاک ہے البتہ اس میں جو گندگی پھینکی جاتی ہے یہ شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ڈیم کے اندر جو صاف پانی ہوتا ہے اس کے اندر رقیات میں گٹر لائن کھولے یا گندگی پھینکے تاہم اس کے پھینکنے کے باوجود بھی اس کا پانی کیونکہ بہت زیادہ ہے اور وہ مائے جاری کے حکم میں ہے وہ نجس نہیں ہوتا الا یہ کہ اس کا رنگ بو اور ذائقہ اس گندگی کی وجہ سے بدل جائے اگر یہ گندگی پھینکنے سے اس میں بو آنے لگ جائے پانی میں یا ذائقہ بدل جائے رنگ اس کا تبدیل ہو جائے اسی گندگی کی وجہ سے تو پھر وہ نجس ہو جائے گا لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے حالبتہ دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے بس اوقات کہ آدمی جس جگہ سے پانی لے رہا ہے اسی جگہ پر وہ گندگی موجود ہے تو وہاں اگر گندگی موجود ہے اور یہ اُدھ سر سے جب پانی لیتے ہیں اور پانی لیتے وقت بارٹی میں یا جس چیز میں بھی یہ پانی لیں اور یا اپنے ٹینک میں وہ پانی لے کے جائیں تو اس میں اگر وہ گندگی نظر آ جائے ورنہ اس کو نجس نہیں گئے چیک بہت بہت شکریہ اگلے سوال ہم سے پوچھا ہے آصف صاحب نے سعودی عرب سے سعودی عرب میں جمعہ کی پہلی آزان کے فوراں بعد بیان اور پھر خطبہ ہوتا ہے سنت کا وقت نہیں دیا جاتا اس صورت میں سنت پڑھنے کا پھر کیا حکم ہوگا یہ مسئلہ تو بارہا تقریباً آ چکا ہے کئی مرتبہ کہ اس صورت کے اندر سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی سنتیں بعد میں اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے تو بعد میں وہ خطنتیں پڑھ سکتا ہے اور شکریہ مفتی آبشاہ صاحب محمد یعقوب صاحب پوچھتے ہیں کیا امام فجر کی نماز میں کبھی کبھی مختصر قرارت کر سکتا ہے مثلا آخری دو صورتیں پڑھ لے یا ہمیشہ ہی پھر طویل قرارت کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ساڑھ سے سو آیات تک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے عام معمول یہ تھا تو اس وجہ سے عام آلات میں تو فجر کی نماز میں طویل قرارت کرنا جس کو تیوال مفصل کہتے ہیں یہ مسنون ہے سنت ہے البتہ کبھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فجر کی نماز میں مختصر قرارت ثابت ہے خاص طور پہ جب کوئی اس کا باعث ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کی آواز سنی رونے کی آواز تو آپ نے صرف معاوضہ تین کی قرارت کی تو اس وجہ سے اگر کبھی کبھار مختصر قرارت کی جائے بالخصوص کسی وجہ سے ایسا کیا جائے تو اس کی بالکل گنجائش شکر فاروق حمد صاحب پوچھتے ہیں کچھ لوگ تکبیر تحریمہ سے پہلے اقامت کے وقت ہاتھ بانتے ہیں اور جب رکوع سے اٹھتے ہیں اس وقت پھر ہاتھ بانتے ہیں کیا یہ سنت سے ثابت ہے جی نہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ کی جو حالت ہوتی ہے اس کے بارے میں تو کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو اور اسی طرح جب اقامت ہو رہی ہو تو اس وقت بھی ہاتھ نہیں باننے چاہیے اس لیے کہ اس سے آنے والے کوئی شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز شروع ہو گئی ہے حلان کے نماز ابھی شروع نہیں ہوئی تو اس وجہ سے اس وقت میں ہاتھ باندے رکھنا یہ مقروح ہے جب تکبیر تحریمہ کہہ دے تو اس کے بعد ہاتھ باننے چاہیے شکریہ مفتی محمد عوی صاحب کی خدمت جائیں گے محران خان صاحب پوچھتے ہیں اگر پہلی صاحب میں جگہ موجود ہو تو صاحب پوری کرنے کے لئے نمازی کے سامنے سے گزر کر پوری کر سکتے ہیں صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث شریف کے اندر صاحب کو مکمل کرنے اور خانی جگہ کو فیل کرنے کی بڑی تاقید آئی ہے تو لہذا اگر صاحب کو مکمل کرنے کے لئے اس کو فیل کرنے کے لئے نمازی کے سامنے سے گزرنے کے علاوہ کوئی اور صورت نہ ہو تو نمازی کے سامنے سے گزرنے کے گنجائش اور اجاعت ہے شکریہ اگین محران خان صاحب نماز کی حالت میں دائیں بائیں آگے پیچھے کتنے قدم یا کتنی صف تک حرکت کی اجازت ہے نماز کی حالت میں اگر بغیر کسی حضر کے دو صفوں کے فاصلے کے برابر یا اس سے زیادہ مقدار میں چلا جائے تو اس سے نماز ختم ہو جاتی ہے بشرت ہے کہ یہ تسلسل کے ساتھ ہو اور اگر تسلسل کے ساتھ نہیں ہے اور کوئی عذر بھی نہیں ہے یا اس سے کم مقدار میں چلا جائے تو اس سے پھر نماز میں کرات آتی ہے نماز ختم نہیں ہوتی اور اگر عذر ہو تو دو صورتیں ایسی ہیں کہ ان دو صورتوں کے اندر شریعت نے زیادہ چلنے کو بھی مباقرات دیا ہے اجازت دی ہے پہلے صورت یہ ہے کہ خوف کی نماز ہے تو خوف کی حالت میں اگر دو صفوں سے زیادہ فاصلہ اگر کسی نے تے کیا ہے یا چلا ہے تو اس سے نماز میں نہ تو کرات آتی ہے اور نہ ہی نماز ختم ہوتی ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا وضو ٹوٹیا ہے اور وضو کرنے کے لیے وہ جاتا ہے اور پھر وضو کرنے کے بعد اپنی نماز کی بنا کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر بھی نماز نہ تو ختم ہوگی اور نہ ہی نماز میں کرات آئے گی اور اگر ان دو آزار کے علاوہ کسی اور عذر کی بنیاد پر سلسل کے ساتھ دو صفوں کے فاصلے کے برابر چلا تو پھر نماز ٹوٹی آئے گی اور اگر دو صفوں سے فاصلہ کم بنتا ہے یا فاصلہ بنتا ہے لیکن توقف کر کے یعنی دو صفوں کے فاصلے کے مکمل ہونے سے پہلے اس نے توقف اختیار کیا ایک رکن کے بدر پھر اس کے بعد چلتا ہے تو اس صورت کے اندر نماز مکمل ہو جائے گی نماز کے اندر کرات بھی نہیں آئی گی نہ ہی نماز ختم ہوگی بہت شکریہ اس تفصیل کے لیے مفتی صد اللہ شعبات صاحب کی خدمت میں جائیں گے رحمدہ صاحب چار صدر سے پوچھتے ہیں جنازے کی نماز کی امامت میں اگر امام بھولے سے چار تکبیرات کی وجہ پانچ تکبیرے کہہ دے تو کیا حکم ہے ریز اگر ایک تکبیر کم کر دے یعنی تین کہہ دے تو پھر کیا حکم ہے دیکھیں نماز جنازہ کے اندر چار تکبیرات مشروع ہیں نفیہ کے ہاں لہذا اگر کوئی شخص بھولے سے پانچویں تکبیر کہہ دیتا ہے تو اس سے نماز پہ کوئی اثر تو نہیں بڑھتا نماز بہرحال اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی لیکن عام چار تکبیریں ہی کہنی چاہیے اور اگر کسی نے تکبیر کوئی کم کہہ دی ہے اور صحبان کم کہہ دی ہے اور اس کے بعد وہ پھر اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہ مفسد صلاحات ہوتا ہے یعنی چلنا پھر نہ یا بات چیت کرنا ایسا کام نہیں کیا تو وہیں کھڑے کھڑے وہ ایک اور تکبیر کہہ کر اور سلام پھیر دے تو اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی لیکن اگر وہاں سے ہٹ گیا ہے یا چل گیا ہے تو پھر وہ نماز دوبارہ پڑھنے پڑے گی کیونکہ چار تکبیرات فرض ہیں جنازہ کے اوپر اگر چار سے کم کرے گا تو نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے بہت شکریہ حافظ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں قبر پر چادر چڑھانا کیسا ہے قبر پر چادر چڑھانا بیدت ہے اور اس سے بچنا چاہیے بعض لوگ اس کو دلیل دیتے ہیں کہ جیسے قابط اللہ کے اوپر غلاف چڑھایا ہوئے لہذا قبروں کے اوپر بھی غلاف چڑھایا جائے اس کی اجازت ہونی چاہیے حالانکہ اس کی اجازت نہیں ہے قابط اللہ کے اوپر تو باقاعدہ اشاران اس کی اجازت نہیں بلکہ ثبوت موجود ہے لہذا وہ اس کی فقط ایک ہی دنیا کے اندر چیز ہے جیسے قبر دیواروں کے اوپر غلاف چڑھایا جائے اور وہ تازیباً چڑھایا جائے اور اگر قبر کے اوپر آپ تازیباً یہ کام کریں گے تو وہ مہم شرک ہے بلکہ بعض لوگوں نے اس کو باقیادہ شرک قرار دیا ہے تو اس سے بچنا چاہیے شکریہ اگلے سوال ہے عزیز الرحمن صاحب کے انڈیا سے اگر کوئی سنت طریقے پر بال نہیں کٹتا جو سنت طریقہ ہے تو گناہگار ہوگا دیکھیں سنت طریقے پر بال کٹنے کا کوئی لگا بندہ اصول تو موجود نہیں ہے بس فقط ایک موٹا سا اصول ہے وہ یہ کہ تمام بال برابر ہونے چاہیے اس میں قضاء کی کوئی قیفیت نہ ہو قضاء کا مطلب ہے کہ سر کے بعض حصے کے بال بالکل صاف کر دیے جائیں اور بعض حصے کے بال وہ کھڑے رہیں بڑے بڑے تو اس کو مقروع قرار دیا ہے یہ تو ممنوع ہے صراحاتاً اس کے علاوہ کسی نے اگر سر کے بال کٹے ہوئے ہیں آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے خلاف سنت کام کیا ہے الا یہ کہ وہ فساق فجار کے ساتھ اس کی مشابہت لازم آئے یا عورتوں کے ساتھ مشابہت لازم آئے تو یہ گناہ ہوگا فساق کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے کیونکہ اس سے ممانت آئی ہے تو لہذا فساق سے مشابہت کی وجہ سے گناہ ہوگا یا عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے ممانت آئی ہے اس وجہ سے اس کو گناہ ہوگا باقی ہے کہ بال کیونکہ سنت کے مطابق نہیں کاٹے ہوئے اس لیے گناہ ہوگا کیونکہ یہ تب ایک عادی سنت ہے عادی سنن سنن عادی اگر کوئی آدمی ترک کرتا ہے تو اس کے وجہ سے گناہ نہیں ہوتا ہے تو اس لیے گناہ تو نہیں ہوگا گناہ اگر ہوگا تو کسی اور سبب سے ہوگا کفار کے ساتھ فساق کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ مشابہت کے وجہ سے بہت بہت شکریہ جی عمران صاحب لے سوتھو سوتھ آفریقہ صاحب ان کے سوال ہے تولیہ جماعت میں چالیس دن یا چار مہینے کے لیے جائے جاتا ہے یہ جو مدت ہے چالیس دن یا چار مہینے یا پھر سال بھی ہوتا ہے تو یہ تین دن اس کے خاص وجہ دیکھیں جو علماء اکرام ہیں اور فقہائیں انہوں نے لکھا ہے کہ چالیس دن کا احوال کی تبدیلی کے اوپر بہت بڑا اثر ہے کوئی آدمی اگر چالیس دن تک کوئی کام سلسل کرتا ہے تو اس کا وہ کام اس کے اندر راسق ہو جاتا ہے مثلا کوئی آدمی اگر عبادت کرتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی چالیس دن تک تقبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو دو پروانے دیے جاتے ہیں ایک یہ کہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ عذاب اجہنم سے اس کو چھٹکارہ مل جاتا ہے تو یہ چالیس دن تک متواتر ایک عبادت کرنے کا اثر ہے تو اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں مثلا جب انسان کی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے تو تخلیق کے دوران چالیس دن تک نطفہ پھر چالیس دن تک آلقا پھر چالیس دن تک مزقا پھر اسی طرح وہ چالیس چالیس دن کا پروسس ہے وہ بھی چالیس دن کا جو ہے کہ تغیر احوال میں چالیس دن کو بہت بڑا دخل ہے اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہے بہت ہی بہترین قسم کا کہ ایک کوئی خاتون تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس پر کسی کوئی شخص جو ہے وہ اس پر عاشق ہو گیا تو وہ خاتون کیونکہ پارسہ اور نیک خاتون تھی اس نے اس شخص کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کروں گی اس وقت جبکہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیچھے چالیس دن تک تقبیر اولہ سے نماز پڑھیں گے تو اس نے اس طرح کیا چالیس دن تک وہ نے جب تقبیر اولہ سے نماز پڑھی تو بجائے اس کے کہ وہ خاتون پر عاشق رہتا وہ اللہ تعالیٰ کا عاشق بن گیا تو اس کو اس طرف توجہ ہی بالکل نہیں رہی تو چالیس دن کا احوال کی تبدیلی کے اوپر بہت بڑا اثر ہوتا ہے اس وجہ سے تبلیغی جماعت کے اندر بھی چالیس چالیس دن تک کا وقفہ رکھا جاتا ہے لیکن یہ فرض اور واجب نہیں ہے اس کو اگر کوئی فرض واجب سنت سمجھے گا تو پھر یہ بیدت بھی بن سکتا ہے بہت شکریہ مفتی آبشاہ صاحب میں وہ بابان صاحب پوچھتے ہیں گرمی ہے اور کمیز کے بغیر صرف بنیان میں اگر نماز پڑھنے کے انجاز دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی بہت گرمی ہے دیکھیں اس موارے میں اصول یہ ہے کہ ہر ایسا لباس کہ جس کو آدمی پہن کر کسی مجلس میں نہ جا سکے اور تعظیم کا یعنی لباس نہ ہو یعنی وہ اس کو تعظیم کے خلاف سمجھتا ہو تو اس میں نماز پڑھنے کو فقائی کرام نے مقروع قرار دیا ہے تو اس لیے اور اس کی بھی بالخصوص تصریف فرمائی ہے کہ اگر محض گرمی کی وجہ سے وہ ایسا کرتا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو ننگے سر جو نماز پڑھنے کی کراہت ہے وہ پھر بھی باقی رہے گی گرمی کوئی عذر نہیں ہے یعنی فقہہ نے اس کو عذر قرار نہیں دیا ہاں البتہ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ اس کے پاس لباس نہیں ہے اور کوئی لباس نہیں ہے یا وہ شرٹ وغیرہ میں اور اس طرح کے لباس میں ایسی مجلسوں میں چلا جائے کرتا ہے ٹھیک ہے وہ اگر پڑھ لے تو اس کے لیے گن جائے شورٹ صحیح بہت شکریہ مجھے یہ مسئلہ کئی بار یہاں سے بیان ہوا ہے یہی اصول بھی بیان ہوتا ہے لیکن اس میں میں تھوڑا سا آپ سے وضاحت لوں گا اور وہ یہ ہے کہ ہر بندے کا مجلس میں جانے کا جو میار ہے وہ مختلف ہے اب ہم مثال کے دورے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اب پھر مجلس بھی مختلف ہے ایک مجلس ذرا عالی پائے گیا ہے تو مفتی آب شاہ صاحب اس سے بھی اچھے کپڑے اور ویس کوٹ وہاں پہ پہن گے جائیں گے اور ایک مجلس ذرا اس سے کم ہے تو یہ بھی چل جائیں گے تو مجلس کون سے میار ہوگی مجلس مجلس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا دوسری بات یہ کہ اب جس طرح ٹوپی ہے بعض لوگ تو مجلس میں ٹوپی اتار کے جانا وہ اپنی شان کے لائک سمجھتے ہیں اور بعض لوگ ٹوپی پہن کر جانا تو یہ جو مجلس کی پھر اس کا میار پھر کیا ہوگا یہ بہت بار یہ اصولیاں سے بیان ہوئے تو میں نے کہا میں تھوڑا صاحب سے اس کی بزاعت مسئلہ یہ ہے کہ یہ تعظیم کی بات ہے تعظیم مطلب اس کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہے لیکن کچھ چیزیں وہ دل کی تعظیم کی جو علامت ہوتی ہے تو شعائر اللہ کی تعظیم کے بارے میں خود قرآن پاک میں یہ ہے کہ یہ تعظیم دل کے تقویٰ پر دلالت کرتی ہے تو اس وجہ سے اس کا دلی کیفیات کے ساتھ تعلق ہے تو اس میں کوئی بہت عالی درجے کا یعنی میارم تینی کر رہے ہیں بلکہ ادنا سے ادنا درجے کا میارتے کر رہے ہیں کہ یہ اس سے بھی اگر کم ہو تو یہ تعظیم سے یہ تعظیم کے اطلاف ہوگا شعید شکریہ جی سمجھ آگیا دوسرے اس میں مزاج بھی مزاج وہ جو ذویل اقول ہیں اور اقلمت لوگ جو ہیں اور سلیم الفطرت جس کو کہتے ہیں ان کی مزاج کا اعتبار ہوگا ایسا نہیں ہے کہ فجار کے مزاج کا اعتبار کر لیں تو سلیم الفطرت آدمی جو ہے نا وہ کون سا لباس پہن کر جانتا ہے کسی مجلس میں ایک تو یہ کہ آپ برطانیہ کے لوگ لے لیں وہ تو ننگے بھی کہیں چرے جائیں گے تو ان کا اعتبار نہیں ہے کوئی سلیم الفطرت جو اقلمت لوگ ہوں ان کی بات ہے کہ وہ لوگ کیسا لباس پہن کر کسی مجلس میں جانا بسند کرتے ہیں بہت شکریہ اگلا سوال علیہ و بلال خطری صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں شادی کی سالگیرہ ویڈنگ اینیورسری کے دن خوشی منانا خوشی منانے کی صورت یہ ہو گھومنے کے لیے کیوں چلے جاتے ہیں میہ بی بی یا کوئی تقریب تھوڑ چھوٹی سی دعائی یہ رکھ لیتے ہیں تو کنجائش دیکھیں گھومنے کے لیے جانا یہ ایک مباہ کام ہے جو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے اگر ایک آدمی اس کو شادی والے دن کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں اسی طریقے سے اچھے کھانے کا انفرادی طور پر اپنے گھر میں اپنے لیے پکا لینے میں بھی شہران کوئی حرج نہیں لیکن جہاں تک انہوں نے تقریب کی بات کی ہے تو باقیدہ تقریب کا احتمام کرنا یہ ایک سالگیرہ منانے کی شکل بن جاتی ہے اور سالگیرہ جو ہے یہ غیروں کی ایک رسم ہے یہ مسلمانوں میں غیروں سے آئی ہے اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ غیروں کی جو اس قسم کی رسمیں ہوتی ہیں ان سے بچا جائے اور ان کی مشابہت اس میں اختیار نہ کی جائے تو اس وجہ سے باقیدہ سالگیرہ منانے کی دو گنجائش نہیں ہے الوطہ کھانے پینے اپنے لیے احتوام یا کہیں چلے جانا اس کی گنجائش جزاکم اللہ خیر میلے سے فیصل جلوی حساب پوچھتے ہیں اگر کسی کی کمائی سو فیصد حلال نہ ہو تو اس کے پاس کچھ کھانا کیسا ہے عامدر مخلوط و حلال و حرام سے تو اس سے کوئی چھوٹا ہدیہ لینا یا اس کے پاس کھانا پینا یعنی اس حد تک کوئی چیز لینا جو اس کے حلال پورشن سے نکل سکے اس کی تو گنجائش ہے اور جس کی عامدر مکمل حرام ہو اس کے پاس کھانا کھانے یا اس سے ہدیہ لینے کی گنجائش نہیں ہے اس سے بچنا ضروری ہے تاہم اگر کوئی مجبوری میں لے لے یا کھا لے اس کے پاس تو پھر جتنا لے اور جتنا کھانا اس کے پاس کھائے اس کی قیمت کے بقدر رقم بغیر نیت سواب کے صدقہ کر دے شکریہ محمد عویس صاحب تشریف رکھتے ہیں محمد افجان صاحب انڈیا سے پوچھنا ہے رکو اور سجدے کے بعد ایک تسبیح کے بقدر رہنا ہے تو رکو سے اٹھتے وقت سمی اللہ لمن حمد ربنا لکل حمد کہنے کے بعد ایک تسبیح کے بقدر رہنا ہے یا اس کو ملا کر ایک تسبیح کے بقدر رہنا ہے دیکھیں یہ تکبیرات انتقال ہیں تکبیرات انتقال کہنے کے بعد ہر رکن کے اندر ایک تسبیح کے بقدر رکنا یہ واجب ہے تو اللہ اکبر یا سمی اللہ لمن حمد کہنے کے بعد اگر ربنا لکل حمد کہنے کے بقدر توقف کر لیتا ہے تو اس کے یہ واجب ادا ہو جاتا ہے وہ نماز ہو جائے گی بہت شکریہ عبداللہ صاحب بھی ہاری سے پوچھتے ہیں اگر مسافر بندہ وطن سفر پر ایک دفعہ پندرہ دن ٹھہر جائے تو آئندہ اگر اسی جگہ وہ جائے اور پندرہ دن سے کم ٹھہرے تو قصر پڑے گا یا ایک دفعہ چونکہ وہ معامقیم ہو گیا ہے تو اب ہمیشہ مکمل نماز پڑے گا دیکھیں جو وطنی اقامت ہوتا ہے وطنی اقامت سے اگر کوئی شخص سفر کرتا ہے اور اس وطنی اقامت کو کلی طور پتر کر دیں کلی طور پتر کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہاں پر اس کا ساد و سمان بھی باقی نہیں رہتا ہے اور نہ ہی آئندہ اس کا دوبارہ وہاں پر مستقل آنے کے ارادہ ہے تو ایسی صورت کے اندر سفر شریع کرنے سے یہ وطنی اقامت باطل ہو جاتا ہے تو لہذا اگر یہ دوبارہ یہاں پر آئے گا پندرہ دن سے کم قیام کی ارادہ ہوگا تو پھر یہ کسر نماز پڑے گا ٹھیک اور اگر بطن اقامت اس کا باقی رہتا ہے یہ اگر بطن اقامت باقی رہتا ہے یعنی ساد و سمان اس کا وہی پر ہے یا ساد و سمان تو نہیں لیکن دوبارہ اس کا آنے کے ارادہ ہے تو اسی صورت میں پھر یہ مکمل نماز پڑے گا ٹھیک یہ سوال تھوڑا سا دوبارہ میں دو رہا ہوں کہ میں یہاں مقیم ہوں میں کسی اور علاقے میں گیا ہوں وہاں میں مسافر ہوں لیکن ایک دفعہ پندرہ دن سے زیادہ میں وہاں ٹھہر لیا ہوں تو وہاں میں مقیم ہو گیا تو سوال یہ ہے کہ اب دوبارہ میں چکے اپنے گھر واپس آگیا پندرہ دن سے زیادہ ٹھہر کر ایک مہینہ مثال کے طور پر ٹھہر کر تو میں دوبارہ کبھی اگر اس علاقے میں جاؤں گا تو پھر میں بے شک پندرہ دن سے کم بھی ٹھہر ہوں تو میں مکمل نماز پڑھوں گا کیونکہ ایک دفعہ میں ہمیں مقیم ہو گئے ہیں نہیں وہاں پر آپ جب پندرہ دن رہ چکے ہیں اب دوبارہ وہاں پر رہنے کے ارادے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پر آپ کا ساو سمان بھی باقی نہیں رہتا اب دوبارہ وہاں پر آپ جاتے ہیں پندرہ دن سے کم کے ارادہ ہے تو پھر آپ جو مسافر واری نماز ہیں وہ نماز پڑھیں گے اگلے سوال ہے بہت شکریہ کیا ضرورت سے زائد چیزوں پر بھی زکاة واجب ہوتی ہے مثلا کپڑے یا کوئی برتن وغیرہ جو ایک آدھ مردبہ استعمال ہو جائے اور پھر سالہ حصار ان کی ضرورت نہ پڑے یا نہیں استعمال نہ ہوں تو کہیں جیزوں کو بھی نساب بے زکاة میں شامل کیا جائے گا یا نہیں دیکھن زکاة کے نساب میں چار چیزیں آتی ہیں سونا چاندی مالی تجارت اور نفدی جو ضرورت سے زائد سامان ہے تو اس کو زکاة کے نساب میں شامل نہیں کیا جاتا البتہ جو قربانی کے نساب ہے تو قربانی کے نساب کے اندر پانچ چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو ضرورت زائد سامان ہے تو اس کی ویلیوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے تو اگر وہ نساب کے بخدر بن جاتا ہے تو پھر قربانی لازم ہوتی برنا نہیں ہوتی بہت بہت شکریہ حضرت مفتی صدی اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں آصفہ سلطانہ صاحبہ کا سوال ہے کیا مسجد میں کسی کیسا ان کا لینڈین کیا جا سکتا ہے دیکھیں مسجد میں اصل تو مسجد تسبیح نماز اور قرآن کی ضلاوت ان چیزوں کے لیے ہوتی ہے عبادت کے لیے وضع ہے اس کے اندر لینڈین جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے فارغ اور اس نے دوسرے آدمی کے ساتھ خرید افروخت کی بات کر لی ہے تو کی جا سکتی ہے وہ حرام اور ناجیز نہیں ہے وہ سعودہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن مسجد کے اندر کوئی چیز لاکر رکھنا اور اس کو پھر بیچنا یہ جائز نہیں ہے بہت شکریہ شمس الاسلام سب انگلہ دیش سے پوچھتے ہیں جو علماء عجرت لے کر پڑھاتے ہیں کیا ان کے لیے مسجد میں درس دینا جائز ہو ان کے لیے درس دینا جائز نہیں ہے ضروری ہے یونسٹری میں پڑھاتا ہے سارے عجرت لیتے ہیں بلکہ ان کے اوپر اشکال ہونا چاہیے کہ وہ کچھ کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے علماء کے اوپر نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ علماء اکرام تو اتنی عجرت لیتے ہیں کہ ان کا گھر کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا اور جو اسکول کالج اور یونسٹری کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اتنی عجرت لیتے ہیں کہ ہمارے پانچ سات علماء اس میں نمٹ جاتے ہیں اتنی زیادہ عجرت لیتے ہیں لہذا یہ عجرت لینا جیسے کسی کالج اور یونسٹری کے پروفیسر کے لیے ناجائز نہیں ہے اسی طرح عالم کے لیے بھی ناجائز نہیں ہے وہ بھی لے سکتا ہے اس کے لیے بھی حلال ہے اور حلال طیب ہے اس لیے کہ صبح فجر سے لے کر وہ رات گیارہ بجے تک اسی کام کے اندر لگا رہتا ہے اگر اس کو آپ یہاں سے چھوڑا کر کسی کاروبار میں لگا دیں گے تو اس امت کے جو بچے ہیں ان کو دینی تعلیم کون دے گا اگر آپ چند سالوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ آج ہیں وہ کام نہیں کر سکتے کام بالکل کر سکتے ہیں اگر ان سے آپ پڑھائی چھڑوا دیں اور ان کو کہیں کہ جا کے کاروبار کریں تو دوسرے لوگوں سے اچھا کاروبار کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ کاروبار میں لگ جائیں گے تو پھر بچوں کو کون پڑھائے گا دینی تعلیم کون دے گا پھر چند سالوں کے بعد یہ صورتحال ہو جائے گی کہ لوگ جو ہیں نا وہ روڈوں کے اوپر ناچنا شروع ہو جائیں گے گانے گانا شروع ہو جائیں گے آپ کے بچوں کی آخرت خراب ہو جائے گی تو اس آخرت کو بچانے کے لیے یہ لوگ دین کا کام کرتے ہوئے اپنے ضرورت کے مطابق لیتے بھی ہیں اپنے اجرت اجرت لینا ان کے لیے جائز ہے حلال تیب ہے مستحبت بلکہ مسجد میں جو درس دیتا ہے اس کی اگر اجرت لینا چاہے تو وہ بھی جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت بہت شکریہ ما شاء اللہ یہ بہت اہم سوال اور یہ آپ لوگوں کے لیے بس اس طرح کے سوال ہی رہ گئے ہیں بس باقی تو سارے سوال ختم ہو گئے ہیں محمد یعقوب صاحب ٹیکس اللہ سے پوچھتے ہیں پھل دار درخت پھل دینا چھوڑ دے تو اس نے چونکہ پھل دینا چھوڑ دیا تو ہم اس کو کیوں چھوڑیں کار سکتے ہیں جی ہے پھل دار درخت کو کارنے کی ممانت بعض کتبوں کے اندر وارد ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ متلکاں بغیر اگر کسی کو ضرورت ہے تو پھر بھی نہیں کار سکتا بلکہ وہ اس صورت میں ہیں کہ پھل دار درخت ہے اور آپ خام خواہ لوگوں سے ایک نفع دار چیز چھین کر اپنے استعمال میں لارہے ہیں اگر آپ کو ضرورت ہے اور آپ کا اپنا ذاتی درخت ہے تو اس کو کار سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے خاص کر اگر اس نے پھل دینا چھوڑ دیا ہے تو آپ کو ضرورت ہے تو کار لیں کوئی حرج نہیں ہے مانسیرہ سموہ سے نیازہ پوچھتے ہیں بارہ ربیلو بلو دس محرم کو کی جانے والی دعائیں اور ان دنوں میں پکائی جانے والی چیزیں اور ان پر دعا جائز اس میں آج کل بہت ساری بدعات وغیرہ آگئی ہیں دعائیں کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے دعا تو آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں تو بجائے اس کے کہ صرف دعاں بھی اکتفا کریں دس محرم کے دن روزہ رکھنا جو مستحب ہے تو روزہ رکھنا چاہیے دس کو اور نو کو یا دس اور گیارہ تاریخ کو روزہ رکھیں اور باقی ربیل اول کا دن بارہ ربیل اول کا دن اگر اولاں تو اس میں پیدائش ہے یا نہیں ہے وفات ہے یا نہیں ہے اس میں بہت بڑے اختلاف ہے وہ ایک الگ سے موضوع ہے لیکن اس دن کو خاص کر لینا کسی کام کے لیے اور یہی کہنا ہے کسی دن عبادت ہوگی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے آلوطہ آپ ویسی دعا کر سکتے ہیں اور صدقہ بھی کر سکتے ہیں خیرات بھی کر سکتے ہیں لیکن کسی دن کو خاص کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے بہت بہت شکریہ مفتی آبشاہ صاحب کی خدمت میں کشمیر صدی اللہ صاحب کے سوال ایک شخص کے چار بیٹے ہوں دو کی شادی میں بہو کا مہر بیس ہزار تھے اور تین سال بعد باقی دو کی شادی میں چالیس ہزار مہر تھے تو کیا ایسا کرنا درست ہے بہوں کے ساتھ نائنصافی کا گناہ تو نہیں ہوگا جی اولاد کے درمیان انصاف کا حکم ہے شریعت میں لیکن یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ انصاف کا مطلب برابری نہیں ہوتا یعنی انصاف ہمیشہ برابری میں نہیں ہوتا جیسے ایسا ممکن ہے کہ اولاد میں سے کوئی زیادہ ضرورت مند ہو اور دوسرے کو کم ضرورت ہو تو والدین کو شریعت نے اس کا اختیار دیا ہے کہ وہ زیادہ جو ضرورت مند ہے اس کو اس کی ضرورت کی وجہ سے زیادہ دے دے یہ جیسے اولاد میں ہے اسی طریقے سے یہاں مہر قائن انہیں سوال کیا ہے تو مہر میں بھی انصاف یہ ہے کہ ہر خاتون کو اس کا کم سے کم جو خاندانی مہر ہے وہ دی جائے اور خاندانی مہر کا تعلق خاتون کے اپنے عرف اور اس کے حسن جمال وغیرہ چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام بہو برابر ہو ایک کا خاندانی مہر ممکن ہے بیس ہزار دوسری کا خاندانی مہر چالیس ہزار تو یہ دوسری ایک اور بات یہ بھی ہے کہ یہ جو پیسہ ہے اس کی ویلیو کم ہوتی رہتی ہے تو اگر دس سال پہلے بیس ہزار روپے مہر تھا تو وہ بھی اس سمانے میں زیادہ تھا اب دس سال بعد چالیس ہزار کی بھی اتنی ویلیو نہیں ہے جو بیس ہزار کی تھی تو اس لیے یہ کسی کی طرح انصاف کے خلاف نہیں ہے اس کی گنجائش ہے گنجائش ہے جی بہت شکریہ ابو ابراہیم سے سعودی رب سے پوچھتے ہیں پر والی چھونٹیوں کو مارنہ کیسا ہے گھر پل حملہ کر دیا ہے انہوں نے لیکوڈ سوپ اور کپڑوں وغیرہ پر بیٹھی رہتی ہیں اور ہمیں الجن ہوتی ہے کیا کریں دیکھیں چھونٹیاں مچھر اور بکیاں وغیرہ اس قسم کے حشرات جو گھروں میں رہتی ہیں ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ان کو مارا جا سکتا ہے اس کی گنجائش ہے بس یہ ہے کہ اس کا طریقہ ایسا اختیار کیا جائے کہ ان کی جان رہے ہیں وہ کم سے کم تکلیف کے ساتھ نہیں شبر موبین صاحب نوشیرہ سے پوچھتے ہیں بٹکوائن حلال ہوئی ہے جی بٹکوائن کے بارے میں پہلے ہم تفصیلی جوابات دے چکے ہیں کلپ بھی اس کے بنے ہوئے ہیں ابھی تک ہمارے علم کے مطابق کسی معتبر مستند دار الفتہ نے اس کی گنجائش نہیں دیئے چی زید سب کینیڈا سے پوچھتے ہیں زیرو مورگیج کینیڈا یہ حلال ہے کیا ہے یہ جی مورگیج کے بارے میں بھی کئی دفعہ جواب دیا جا چکا ہے مورگیج زیرو مورگیج کوئی لگ ہے ہاں جی اس پر مطلب انٹرسٹ جو ہے وہ زیرو فیصد لاتا ہے تو لیکن اس کی پوری صورت ابھی واضح نہیں ہے چیک یعنی نام تو زیرو مورگیج ہے لیکن پوری صورت ابھی تلاش کے باوجود نہیں ملی کہ واقعیتاً اگر اس میں سود بلکل نہیں ہوتا ہے تو پھر تو اس کی جواز پر غور ہو سکتا ہے لیکن اس کا جو متبادل بلکل بے غبار ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گر فراہم کرنے والا ادارہ ہے ہوم فائنانس تو اگر کا ادارہ ان سے اس پر معاہدہ کر لیں کہ وہ اس مکان کو خرید کر واقعیدہ ان کو بیچتے ہیں نفع رکھ کر تو وہ بلکل جائے بہت شکری عمر مصطفیٰ زباروپر سے پوچھتے ہیں ادارہ کے سربراہ کے ذمہ ملازمین کی درمیان کس قدر برابری ضروری ہے مثلا میں نے چھٹی کی تو دنخواہ کاٹ لی جبکہ دوسرے ملازم نے چھٹی کی تو نہیں کاٹی اس کا تعلق ادارہ سے اچھا تھا کیا یہ جائز ہے اس کے لیے دیکھیں ادارہ کی انتظامیہ کے لیے اس حوالے سے تو یہ اس کی اہمیت ہے ایسا ہونا چاہیے کہ برابری ہو کہ اگر برابری نہیں ہوتی تو ملازمین میں اتمنان نہیں ہوتا وہ اس طرح کی باتیں جس میں ادارہ ہی کا نقصان ہوتا ہے لیکن یہ صرف ایک دنیاوی پہلو ہے شریح حوالے سے جب ایک ملازم چھٹی کرتا ہے تو وہ شرعہ اس چھٹی کی تنخواہ کا مستحق نہیں ہے تو ایک تو وہ تیشدہ چھٹیاں ہے وہ تیشدہ چھٹیاں جو ہے اس کی تو تنخواہ کا وہ مستحق ہوتا ہے یہ جس چھٹی کا پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ذاتی ضرورت سے چھٹی کرتا ہے تو ذاتی ضرورت سے اگر کوئی چھٹی کرتا ہے تو شرعہ وہ تنخواہ کا مستحق نہیں ہے اگر ادارہ اس کو تنخواہ دے لیتا ہے باوجود چھٹی کے تو یہ ادارہ کا ایک تبرع ہے ایک احسان ہے وہ جس کے ساتھ چاہے یہ احسان کرے اور جس کے ساتھ چاہے نہ کرے تو اگر خاص طور پر اس میں وہ سابقہ کار کردگی کو پیش نظر رکھ کر یہ احسان کر رہا ہو تو اس میں پھر دوسرے کو یعنی اعتراض کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا فواہ صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں میرے پڑوسی کو کمپنی کی طرف سے مہانہ پیٹرول کی خاص مقدار ملتی ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ میں بھی اس کارڈ کا استعمال کر کے گنگا میں ہاتھ دھولوں بہر رہی ہے پیٹرول ڈلوالوں تو جائز ہوگا میرے لیے دیکھیں جب کسی ادارے کی طرف سے یا کمپنی کی طرف سے کوئی خاص سہولت دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہی بندہ ہے جو اس کمپنی میں کام کر رہا ہے یہ ادارے میں کام کر رہا ہے تو یہی شخص اس سہولت سے فائدہ اٹھا ہے تو اب یہ شخص کسی دوسرے کو وہ کاٹ دیتا ہے تاکہ وہ بھی اس سہولت سے مستفید ہو تو یہ کوئی بھی ادارہ اس کی اجازہ نہیں دیتا ہے تو لہذا اس طرح کسی اور کو موقع دینا یہ سہولت فرام کرنا یہ درست نہیں ہے شکریہ آپ تہذیب انور صاحب بہت بار ہو چکا ہے سولانس ملک صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں روایات میں یہ واقعہ آتا ہے کہ عورت نے مدینہ پاک میں بلی پال رکھی تھی وہ عورت گھر سے کہیں گئی اور بلی کو گھر میں بند کر کے چلی گئی اسے آنے میں زیادہ وقت لگ گیا اور بلی بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہ عورت مری تو میں اسے اپنی آنکھوں سے جہنم میں دیکھ رہا ہوں درست ہے یہ روایت یہ روایت درست ہے بخاری کا اندر مقسم شریف کا اندر موجود ہے عبدالجبار صاحب صاحب دیرب سے پوچھتے ہیں میرے چچا اور چچی 2005 کے زلزلے میں افات پا گیا تھے اللہ تعالیٰ کے درجات بلند کرے ان کے صرف دو بیٹیں ان کے صرف دو بیٹیں زندہ ہیں اس کے علاوہ میرے چچا کی دو بہنیں اور ایک بھائی بھی زندہ ہیں میرے چچا کے پاس وراثتی زمین میرے والد سے زیادہ تھی سوال یہ ہے کہ میرے والد کا حصہ کتنا فیصد ہوگا ہر بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا اور کیا میرے والد وراثت سے شریح حصہ جو کہ چچا کے پاس زیادہ تھا نکال کر بقیہ حصہ وراثتی میں تقسیم کریں گے کیا کریں گے کیا کہیں گے دیکھیں جو ترقہ ہے ترقے میں جتنی زمین آ رہی ہے تو اس پوری زمین کو وراثتی کے درمیان تقسیم کرنا لازم و ضروری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جو حصہ چچے کا زیادہ تھا وہ اس کی بقدری اپنے پاس رکھ لیں اور پھر بقیہ حصہ کو وہ وراثتی کے درمیان تقسیم کریں تو ایسا کرنا ان کے لئے جائز نہیں ہے تو جتنی بھی جائدہ آدھے چاہے منقولہ ہے غیر منقولہ ہے سب کو وراثتی کے درمیان تقسیم کرنا لازم ہے باقی ہر ایک کا کتنا حصہ بنے گا جو بیٹیاں ہیں تو ہر بیٹے کو تینتیس اشاریہ تینتیس فیصد ملے گا اور جو بھائی ہے تو ان کو سولہ اشاریہ چھاسٹھ فیصد اور جو ان کی بہنیں ہیں تو ان کو آٹھ اشاریہ تینتیس فیصد ملے گا بہت بہت شکریہ تینوں معزز مکرم مہمانوں کا اور تمام حضرت نسامین کا بھی یقین بہت شکریہ آپ سے بلکات ہوتی ہے کل تب تک کے لئے آپ سے اجازت لیں گے انشاءاللہ رزیز اللہ حافظ